اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ ہوفیلی ٹیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹیک ہوں آج جی میں نے بنائی ہے سٹرابری کلفی یہ جی دیکھنے بھی مزہ دار اور کھانے میں بھی شاندار تو یہ تمام انسادہ انگریڈینٹ سے بنی ہے جو کہ ہمارے گھر میں موجود ہیں تو چلیں پھر ریسیبی کی طرف یہ ہیں جی وہ تمام چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوں گی تو سب سے پہلے سٹرابری یہ میں نے فریز کی ہوئی تھی تو میں نے نکال کے رکھی ہے اور اس کے ساتھ چیز دو چمچ کھانے والے بھر کے کریم کے اور شوگر شوگر آپ اپنی پسند کے مطابق کریں اور کان فلور اور ساتھ ڈرائی ملک میں نے مکس کر لیا تھا اور ساتھ ایک بریڈ کپیس جو ہے دودھ میں سوگی سا کر کے رکھ دینا ہے تو اب جی یہ جائے گا یہ جو ہماری سٹرابری سے ہیں تو یہ ہم اس کو ڈالتے ہیں جی جگ میں تاکہ اس کو ہم گرائنڈ کر سکیں اور یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں تو اس میں پانی اگر آپ کے پاس فریش ہے تو تھوڑا سا پانی ایک دو چمچ ڈالتے ہیں تاکہ یہ ایزیلی گرائنڈ ہو جائے تو میرے پاس فریز تھی تو انہوں نے خود ہی اپنا پانی چھوڑ دیا تھا اب میں نے ڈالا ہے اس کو جگ میں اور اس کو موٹا موٹا گرائنڈ کرنا ہے تاکہ اس کے چنکس جو ہے نا وہ ہر بائٹ میں آئیں گے تو مزے کے لگتے ہیں میری بیٹی کے لیے ماما پاس کولر نظر آ رہا ہے تو میں نے کہا بچے ہر گھر میں کولر ہوتا ہے نا تو آرٹیفیشل کام کوئی نہیں کروں گی سارا کام میرا اورجنل ہوگا ایک نمبر تو یہ ہے جی باقی چیزیں ہیں کارن فلور کریم اور ساتھ شیگر اور چیز یہ میں اب ڈالوں گی ایک پوٹ میں پہلے میں نے کارن فلور اور ڈرائی ملک لیے ایک چمچ اور کارن فلور دو چمچ اور ساتھ میں یہ جو دودھ رکھا ہوئے یہ تقریبا میں پونا کب ڈال دوں گی اور تھوڑا سا میں چھوڑ دوں گی کہ بریٹ کو گرائنڈ کرنے کے لیے اب اس کو جو میں نے ڈالا ہے یہ تینوں چیزیں ہیں تو اس کو پہلے ہینڈ بیٹر سے میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو الیکٹرک بیٹر استعمال کر لیں میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں الیکٹرک بیٹر استعمال کرنے لگتی ہوں لائٹ چلی جاتی ہے اور وہ میرا کام آدمے رہ جاتے ہیں اور پھر میں تنگ ہو جاتی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس لیے اب میں نے ہینڈ بیٹر ہی استعمال کرنا شروع کر لیا ہے کہ چلیں اس میں یہ کم از کم بندہ لگا رہتا ہے رکتا نہیں ہے کام تو اب میں نے چینی ڈالی اور چینی کے بعد اس کو دوبارہ سے مکس کر رہی ہوں تو اب اس میں جائے گا یہ جو ہمارا یہ جو ہم نے بریٹ کا ایک پیس میں نے سوگی کر کے چھوڑا تھا دودھ کے ساتھ تو اس کو میں جگ میں ڈال کے اور جو باقی ہم نے دودھ تھوڑا سا کپ میں چھوڑا تھا تو وہ بھی اس میں ڈال کے تو اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایزیلی گرائنڈ ہو جاتا ہے بس اس میں چھوٹے چھوٹے وہ گھٹلیاں سی رہ جاتی ہیں تو وہ بعد میں اس کے ساتھ ہینڈ بیٹر کے ساتھ وہ سیٹ ہو گیا تھا تو اب یہ سارا نکال کے تو اس کو پارٹ میں ڈال دیں تو یہ اب میں اس کو دوبارہ بیٹ کروں گی میرے ایک پیاری سی بہن ہے عائشہ آسم ان کا مجھے میسیج آیا ہوا تھا کہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں کہ ہر کلاس کے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کا میں دل سے شکریہ دا کروں گی کہ شکریہ آپ کا آپ نے اتنی عزت دی آپ نے مجھے اپریشیٹ کی ابھی نیا نیا کام ہے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی لیکن میں آپ سب سے یہ کروں گی کہ اگنور کرنا ہے ان غلطیوں پر غور نہیں کرنا کیا ایسا ایسا بندہ جو ہے نہ سیکھتا جاتا ہے نہ بھی ہم سیکھنے کے مرائل میں ہیں تو ابھی اس ساری چیزیں جو میں نے بیٹ کی تھی تو اس کو میں نے چولے پر رکھتی ہے سپورٹ کو اور یہ دیکھیں کہ ابھی یہ تھک ہو رہا ہے اس کے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس پانچ منٹ میں جو ہے تقریباً یہ تھک ہو جائے گا پانچ منٹ میں تو بس یہ اب تقریباً یہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو اتاریں گے چولے سے تو اتنے میں یہ مجھے کال آگی تھی میرے ہزبینٹ کی کہ میرے مہمان آگئے ہیں اور ان کے لیے چاہے وغیرہ بنانی ہے تو میں اب تھوڑا جلدی میں ہو گی تھی کہ لیٹ نہ ہو جاؤں تو یہ حالانکہ یہ چھوڑنا تھا تھوڑا رون ٹمپریچر پہ اور اس کے بعد ہم نے اس کو فریزر میں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑنا تھا یہ ساری چیزیں چل ہو جاتی تو ہم نے مکس کرنی تھی لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے کہا اگر اس کو میں نے چھوڑا تو یہ کام اسی طرح پڑا رہے گا تو اس لیے پھر میں لگ گئی کہ چلیں اب گرم گرم کوئی پہلے بیٹ کر لیتی ہوں اس کو میں نے بیٹ کر رہی ہوں پھر بیٹ کرتے کرتے بھی اس کی کافی سٹیم نکل گئی اور تھوڑا یہ مطلب کول ہوتا جا رہا تھا تو اس کے بعد میں نے بس دس پندرہ منٹ چھوڑا تھا اور باقی یہ میں نے اس کی جو چیزیں تھی تو مکس کر لی تھی تو آپ نے چھوڑنا ہے آپ نے تھوڑا ٹائم فریج میں چھوڑنا ہے فریزر میں چھوڑ دیں تھوڑا چل ہو جائے تو پھر ان چیزوں کو مکس کریں تو اب یہ میں ڈال رہی ہوں ابھی اس میں جو ہم نے وہ سٹرابریز کا یہ بنایا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے تقریبا میں نے پندرہ بیس منٹی چھوڑا تھا زیادہ ٹائم میں نے نہیں چھوڑا تھا تو اب یہ جو ہماری چل کریم تھی تو وہ بھی ہم نے اس میں ابھی ڈالنی ہے تو یہ آپ ٹیٹرابیک بھی لے سکتے ہیں میرے پاس گھر کی فریش تھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑا ہیلدی بھی ہو جائے تو یہ میں نے یہ ڈال دی تھی تو آپ ٹیٹرابیک بھی ڈال سکتے ہیں ہاں اگر ویپ کریم ڈالنا چاہے تو وہ تو یار جتنا گھڑ ڈالو گے اتنے ہی میٹھا ہوگا تو آپ اگر وہ ڈالیں گے تو وہ اور بھی بہترین ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑی مہنگی پڑتی ہے اور ہر بندہ فوڈ نہیں کر سکتا میں ایسی چیز بتاتی ہوں کہ جو ہر گھر میں بند سکے اور ہر بندہ فوڈ کر سکے تو اب اس کو ہم بیٹ کرنے ہیں اچھے سے اس کو بیٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ نے گھر کی کریم ڈال نہیں ہے تو بہت زیادہ ٹائم بیٹ نہیں کرنا کیونکہ مکھن اوپر آ جاتا ہے زیادہ بیٹ کرنے سے گھر کی کریم کا تو یہ میں نے تقریباً دو منٹ تک بیٹ کی ہوگا آئس کریم کو زیادہ بیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کلفی کو اتنی بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب یہ دیکھیں یہ بیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو ڈالیں گے کیوٹ سے ڈبے میں اور اس کی اوپر ہم جو سٹرابریز چھوٹی چھوٹی میں نے کٹ کے رکھی تھی تو اب اس سے اس کی کرنگ کے سجاوٹ تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور اب یہ دیکھیں میں اوپر ڈال رہی ہوں تو یہ تو سٹرابریز کا سیزن ہے آپ مینگو کے سیزن میں مینگو کی بھی کلفی سی طرح بنا سکتے ہیں اب اس کو کلنگ ریپ سے ریپ کر دیں گے اور یہ دیکھیں اور اوپر سے ٹائٹ کر کے ڈھکن دیں گے اور تقریباً آورنائٹ آپ نے آپ نے اس کو فریزر میں چھوڑنا ہے تو پھر چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ کل صبح گوڈ مورننگ یہ دیکھیں جی یہ ہماری کلفی تیار ہو چکی ہے اور ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو ڈی مولٹ کریں گے اور یہ جی ابھی میں آپ کو اس کی پریزنٹیشن دکھاؤں گی کہ ہم کیسے اس کو مہمانوں کے لیے صرف کیسے کریں تو آج میری بیٹی کو چھوٹی تھی وہ گھر پہ تھی اور تقریباً یہ دس گیارہ بچے کا ٹائم ہوگا تو ناشتہ میں نے سویرے کر لیا تھا اس نے بھی سویرے کر لیا تھا پڑھ رہی تھی تو اس نے کہا چلے ابھی ہم کلفی کھاتے ہیں تو یہ اس وجہ سے میں نے کہا پہلے ہم ویڈیو بنا کے یہ کام ختم کر لیں تو پھر ہم کلفی کا کام کرتے ہیں تمام تو یہ دیکھیں اس کی کٹنگ میں نے کی ہے اور کٹنگ بھی آپ کے سامنے ہی ہوئی ہے یہ ایزیلی ہوگی تھی تو یہ دیکھیں اس کی پریزنٹیشن مہمانوں کے لیے آپ ایسے صرف کریں تو بہت محنت کا کام ہے اچھی ویڈیو بنانا یقین کرے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو اتنی محنت کے لیے لائک تو بنتا ہے تو چلے میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ